ہم نے بھارت میں لوگوں اور ان کی عبادت گاہوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کا مشاہدہ کیا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستاں ہمارا آپ دیکھیں کہ جس نے ڈسریسپیکٹ کیا برے الفاظ کہیں وہ آزاد ہے اور ان کے خلاف کوئی کارنوائی نہیں ہے اس میں یہ بات کلیئر کی گئی واضح کی گئی کہ حجاب حکم الہی ہے منس اللہ کا آرڈر ہے بابری مسجد کو شہید کے جانے والا دن ہندوستان کی جمہوریت اور قانون کے قتل کا دن ہے آزادی کے لڑائی میں مسلم صحافیوں علماء کرام اور شورہ حضرات نے بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں آپ پولیس والے ہیں یا گنڈے بیسکوام کی لاپروہ کی وجہ سے وہ بچے کی جان چلی گئی ہے ہم اس وقت موجود ہیں شیموگا کے لال بند علاقے میں جو یہاں کے لوگ جو بتا رہے تھے کہ یہ دنگا جو ہے دو ہزار دو کی گجرات کی یاد دلاتا ہے سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے سنگ پریوار والے ملک کا اتحاس بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کروڑوں روپی کی رقم پراہم کی گئی ہے تو اب انہیں کلاس میں داخل ہونے سے کیوں روکا جا رہا ہے کیا انڈین مسلم کی تصویر بھی نہیں ڈھون سکے یا پھر انہیں انڈین مسلم سے اتنی نفرت ہے کہ وہ اپنے پوسٹر میں بھی جگہ نہ دے سکے فاطمہ شیخ نے اپنی زندگی کا اہم حصہ دلت مسلم کی تعلیم کے لیے صد کیا ہوا تھا کہتا ہے کہ دیش میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے لیے نوپر شرما ریسپونسبل ہے مان کی گوڑ بچے کی پہلی درسگاہ مانی جاتی ہے آپ سوچ کر کے دیکھئے کہ نعرہ کیا دیا جاتا ہے اور چیزیں کیا ہو رہی ہیں ملی ڈائجویس چینل پر کلک کر کے سبسکرائب کریں ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچنے کے لیے بغل کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور دوسروں کو شیئر کرنا نہ بھولیں